کلمہ پڑھنے کو اللہ تعالی نے ایک بار دیا چلانے کے ساتھ تشبیح دیئے زبان سے ایک بار کلمہ پڑھنے کو ایک بار دیا چلانے کے ساتھ تشبیح دیئی ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ پلانے ہی نہیں ہوتی کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں جب زیمflanzenی کی بال آ جاتی ہے پھر منافق خموش ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے دیا بجھانے کے ساتھ تشبیح دیئی اللہ تعالی نے اسے کی فرمایا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ پہلے اس کے سامنے روشنیوں اور جب عمل کرنے کی باری ہے تو فورا روک جائے اس لیے کہ وہ تاریخی میں چلے جاتا ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں جو کہ ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں روشنی مکی ہے وہ نماز میں تائم کرتا ہے سکاہت بھی دیتا ہے اور دل میں آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ جو کافر ہے وہ واضح کافر ہے اور ایسا کافر ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن اور سنت کے اوپر ایمان لیلہ لے کر آ سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پر مہتر ذکر کیا اس کے بعد جو اگرے دور ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو بس اور جس قرآن کریم کے اندر اس عقیدے کا ذکر ہے اس کی صداقہ کا ذکر کیا کہ وہ سچا ہے اور اگر تم سچا نہیں مانتے تو اس کے اوپر چہرن کا ذکر کیا کہ وہ انتونسی رئیم میں مان نزلنا علیہ عرضینا فرکتو بسورت بمسری ایک سورت لے کر آو مگر کوئی لے کر نہ آ سکا اور پھر اس کے بعد جو جو ہے وہ اس عقیدے کو ماننے والے ہیں اس میں ایک اور مثال ذکر کی گئی ہے مچھر کی مثال کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ مچھر کی مثال کو پیش کرنے سے بھی نہیں شرماتا ہے یعنی حق بات کو پیش کرنے سے نہیں شرماتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ چھوڑ چھوڑی چیزیں ذکر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہے ہے تو تمہیں سب جانے کے لیے اور اسی طریقے سے حقیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ میں نے آدم کو پیدا کرنے میں فرشنوں سے مشغل آیا اس حسابت ہوتا ہے کہ انسان جس قدر بڑا ہو جائے جس قدر بڑا ہو جائے اسے اپنے ساتھ والوں سے اپنے لوگوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹی سے مشورہ کرنا چاہے یعنی کوئی شخص اس کہنا پر کامل نہیں کامل ذات اللہ کیا مگر وہ بھی مشورہ دیتا ہے اس لیے نہیں اسے نطاعیت کا نہیں پتا اس لیے کہ وہاں نے سکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں وہ امروم شورہ دینا مشورہ کیا کرو اس کے بعد آدم کے فیسے کا ذکر ہے جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکرہ ہوا پورے جو ہے وہ تین برکوں پر مشتمل ہے اور ان کے اوپر میانہ دون کا ذکرہ ہوا من اور سلوار کا ذکر ہوا اور اسی کے زیمن میں ہی جس بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل گیا تو قتل کی تلاش کے لیے اللہ نے جو طریقہ اکار اکنایا جو بھی ایک قائع کی شکل میں تھا بیتا ہے تو سیوہ کرو پھر اس کو بھوٹی مارو پھر بندے کو پھر وہ بول پڑے گا کہ مجھے کیسے قتل گیا ہے تو اس چیز تبھی جس کرا موجود ہے اور اس میں یہ بھی صفت موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کہہ دینا کی نہیں کرو سوراں گزرا کرو اس کے اوپر چوچ رہا چوکے چنانچہ اور اس کے اوپر سوال جواب کی نشست قائم نہ کیا کرو اگر تو قرار کی بھی صحیح تو وہ تو آلدہ ہے وہ اور تمہیں زیادہ خزار حضر ہے اس لیے عمل کرنا چاہیے نہ کہ کسی بھی حدیث کے لیے اور آیت کے لیے جواب ہوننا چاہیے اور دست کش نہیں ہوننا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے اس کے میں لگرنے اور چیزیں کرتی کہ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں پھر ساتھ ہی مثال پیش کی کہ سخت ہوتے ہیں پتھر بھی طرح پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ پتھر پتھر بھی موم ہوتے ہیں کیونکہ اس سے چشمیں بھوٹھے ہیں دلوں کے ادھر ایمان کی روشنہ ہی داخل نہیں کہ اس کے دل ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بلی اسرائیل تھے وہ اپنی گتاب یہ تو ہماری کتاب ہے نا ہم سب بچے بورے جوان اور ازواتین اپنی کتاب سے بے حق محبت اور پیار کرتے ہیں عمل کرنے میں چاہے فستوں مگر اس سے محبت کرنے میں جو اتماعیار ہے نا اس تو بیان نہیں اتیا جا سکتا ہے اس قدر محبت ہے چاہے جاہے چاہے مشاہی ہو چاہے جو مندی ہو لیکن اس کتاب سے پیار کرتا ہے اور تو اور اس کتاب کی زبر زیر حرکت کو پیش کرنے کی جسارت کا اور جورت کا سوئتا کرنے زبر زیر پیش اور رکھتے کو بھی نہیں قدر سکتا کچھ بھی نہیں کسکتا وہ اس کے در طلب اور افسوس ہوتا ہے کہ انسان اس کے قدر کے در پہ ہو جائے ہے مگر کس قدر خدیس اور فکر تھے وہ لوگ جو محبت اسرائیل تھے وہ اپنے ہی کتابوں کو اپنے ہی آپ کے ساتھ تعدیل کر دیے اپنے کتاب کو اپنے کتاب اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ نے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دیا اور آخر میں جو ہے وہ آخری جو باو سے بھی قبل دو رکھو اللہ تعالی نے فرشتوں کے احترام کا ذکر کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احترام رسولوں کا احترام سمجھ جاتی ہے کتابوں کا احترام اپنی تاریخ کا احترام اور اسی طریقے سے اپنے مسائل کا وردین کا احترام اپنے اکرام اور اپنے اردان کا احترام آن گرگوں کا احترام فرشتوں کا احترام جو جبریل عمیر علیہ السلام رسول اللہ سلام کے اوپر لے کر آتے تے نا بھئی یہ یہ حضرت جبریل احمیر کو گاری نکالا رہے تو اللہ نے فرمایا کسی بھی فرشتے کو گاری نکالا نہیں بلکہ وہ کفر ہے اسی طرح کسی بھی رسول کو گاری نکالا وہ کفر ہوتا ہے اس لیے انسان دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر وہ کافر ہے تو اس کے کفر اضافہ ہو جاتا اللہ نے جادو سیکھنا تو قرآن اکرام نے اس کو کفر نہیں کہا لیکن کفر کا وسیلہ ضرور ہے سیکھتا ہے تو کرتا ہے اگر سیکھے جائے تو کرے گا تو جادو کفر ہے جادو کی حقیقت ہے جادو باکر اس نے اصل بھی دیا اور مخار شریف کی روایعت موجود ہے کہ حسول پاک صلی اللہ کیونکہ بتائیں آپ کو تجارت میں مقام میں مرتبے میں سیاست میں کسی بھی حبارے سے ہنچائی کی طرف چڑھتا ہے تو لوگ حاصل بھی اس کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور اسے ہنچائی سے بیچہ کرنے کے لیے ہر حقیقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتی کہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ حربہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو پاورفل لوگ ہیں اگر ان کو پتہ چال جائے کہ فران شخص نے میرے خلاف حضرت آئی کی ہے تو دار ہوتا ہے خوف ہوتا ہے تو چونکہ یہ حربہ ہے ہی مخفیق تو اس کا استعمال کے پہت کرنے والے مخفیق لیکن ہے یہ کفر واقعاتا جادو ہے اس کی حقیقت ہے مگر کفر ہے جو شخص جادو بر کے پاس جاتا ہے جو جادو کے سیٹم کو اختیار کرتا ہے اللہ کی برادری کرتا ہے اس کی مطافر بن جس طرح مخفی طور پہ غیبی طور پہ ہر شخص کو یا کسی شخص کو تقلیف دینے پر پادر رو تقدیر ہے جادو بر اس جیس کو تقلیف دینے پر خدرت رکھتا ہوں اس لیے وہ کافر بن جاتا ہے یہ فنس س اس کے بعد اللہ نے ایک مشہور مسئلے کا ذکر کیا یہ قرآن کریم ہے اور آپ کو بتا ہے کہ قرآن کریم ہماری روحانی امراض کا عراج ہے اور ہماری روحانی بیماریوں کی دواء ہے اور اللہ سبحان عنہ حکیم ہے جو دانش من حکیم ہوتا ہے مختلف جو بیماریاں بندے تو جب ایسا ہوتا یہ ہوتی نے دیکھا وہ نے کہا یہ کیا خدا تمہارا خدا پہلے یہ ہوتی نہیں کراتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا حکم نافذ کر دیتا ہے پھر یہ کیا پر پہلے حکم کا بلند تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے میں خادر و قدی ہوں جو محضی پروپر سے پوش موڑا رہا اور دوسرا جواب ہماری طرف سے یہ بنتا ہے کہ خالق کنات کی کتاب روحانی بیماری بے علاج ہے جس طرح ایک دکٹر بددریج کسی شخص کے علاج کے لیے دبا کا تعاجم کرتا ہے خالق کنات پر بیماری اس کے بعد نایہ حکم آقا ناصف بن جاتی ہے ولد رن فرمایا مان سب من آن یتی او من سیح ن تیو خیر من ہا عبیت لیا عرل تعال اللہ عرل شیخ خریر میں قدیم ہوں لیکن جو حکم لے کر آتا ہوں بہتر ہوتا ہے اگر پہلے بارا یہ جاری رہ تو اس کو بیماری نہیں تو بیماری نہیں تو اس کا جاری رکھوں تو خیلہ لیا گیا تو جو بیماری ہے میں اس طرح جاری کرتا ہوں کہ وہ بیماری جو جائے اس کے بعد ایک اور چیز تلے کر گیا اللہ کے بردو اللہ طرح کی مرس دے ہیں اللہ دار نے کچھ متولی بنایا ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگوں کو باہر مکال اس لیے کہ لوگوں کو جول کر اللہ کی مسجد میں لے کر آئے ہم کی ذمہ آئی ہوتی ہے متولی کا مانہ ذمہ ہے ایک بار اور دوسری بار جو شخص معاف پڑھنے آتا ہے وہ اپنی شخص اس طرح کا رویہ اپنا ہے تو اس سے بڑھ کے نات کوئی ذمہ نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کا ذمہ لیے ہے تو مسجد آئی ہی آگے من اظلم من منع نساجد اللہ این ید کر فی اس وزع فی خراب اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طریقے سے لگرہ نے آگے آخر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دست کر دیا اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اگر تم مسجدوں کے بڑے ہو تو مسجدوں کی سبھائی ستھرائی اس کے چونے کا اس کے خوبصورتی کا رہو کریے سعودی فراہم کرنے کبھی مجھ سوچ لیا کرو ایک جو انسان کے کپڑوں سے یا انسان کے موں سے مہ کرتی ہے نا کسی بیاس کی جو حسول پاک صلو نے منا کر دیا تو صفوں سے نئے قید سے یاد ٹھیک ہے تو اس لئے میرے بھائی صفوں کے اوپر سجدہ کر فرشتے سجدہ کرتے ہیں یعنی انتہیرہ باب کرنا ہیں تواف کرنے وادو کے لیے عطا بیٹنے وPER کے لیے ربو کرنے وادو کے لئے اور سجدہ کرنے وادو پیٹے رہنے کا آدمی بندہ بڑی پسیار کرتا ہے اپنی مال کی اپنی دولت کی تجارت کی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان وسیعتاً چاہید ہے بیٹھو جب تک تم اس قرآن سنت کو پکڑے رکھو گے تب تک تمہارے اندر دین رہے گا جب تک تم اس کو ختم کر دوگے تو یاد رکھو ریزم تمہارے پاس تو آنا ہی آنا ہے مگر دین تم سے روح ہی جائے گا اس لیے دین کے اوپر قائم رہنا ہے اور خصوصاً توقیم کی اوپر قائم رہنا ہے آخری بات آپ میں دو بات دے نوبر ایک کہ فائن آم آم بے مسلی ما آم ان تم بھی فکر دیت دو اے لوگوں اس طرح ہم کا ایمان دے کر آؤ جس طرح کا صحابہ ایمان دے کر آئے ہیں مقصد یہ ہے ہم کہتے ہیں صرف صالح جنگ صرف صالح جنگ بھی کیا مطلب صرف کا مطلب گزرے ہوئے لوگ صالح جنگ کا مطلب نیت لوگ کیونکہ صرف میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے غلط تھے کچھ ایسے بھی لوگ تھے بہت اچھے تھے عظیم تھے تو جو صحابہ ایمان ہے نا وہ سب سے زیادہ عظیم ہیں ایمان کا ذکر ہوا ہے کہ آم ایمان لے کر آؤ بھی ایمان لے کر آتے ہیں تو کیسے لے کر آئے ہیں اللہ نے فرمایا ایمان لے کر آنا ہے تو پھر صحابہ کے زندگی کو دے کر آئے ہیں جس طرح کا وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح کا اگر ان کے ایمان میں اور صحابہ کے اوپر صحابہ کی اہتران تو تمہارے ایمان دیوستران ہونا چاہیے جس طرح کا اور اس طرح کا ہی مانا ہے ان کے ایمان میں اکھڑ نزاج نہیں ہونے چاہیے ان کے ایمان میں اخلاق و کردار ہوں تو تمہارے ایمان میں بھی اخلاق کردار ہونا چاہیے تو تب جا کے لگ رہا کہاں امان قبول ہوتا ہے آپ ایمان لے کر آئیں سوائیں مگر جب آپ صحابہ کو ہی قیلت ریویش بکاتے ہیں پھر اس آیت کو ایمان کیسے کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ جس کو آپ قیلت نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا ممتدہ اور ممتدہ تو نہیں آدم صرف آپ کا ممتدہ اور ممتدہ وہی کر سکتا ہے جس کے باہر میں آپ کے دل میں عزت ہو احترام ہو پیار ہو محبت ہو امان ہو تو ہم آخر میں یہی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ ہمارے ممتدہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر حمل کرنے میں اور قرآن کے اوپر حمل کرنے میں ہمارے ممتدہ اور ممتدہ صحابہ ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان کو سلجھایا ہے اور جو ان کا ایمان ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور ان کی پیروی سے سوچا ہو رہا ہے اور وہ ہمارے لئے ایمان ہی ملکہ ایمان یاد کو حیث کرنے کا ایک آئینہ ہے اور جب سائی میں دیکھ دیکھ کر ہم اپنے ایمان کے لجو ہی خواہدیاں کو حیث کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اہمیں آئینوں کو توڑنے لگ جائے ہیں آئینوں کو ہی نہ توڑنے جب ہم آئینوں کو توڑیں گے تو ایرے کیسے دیکھیں اور ایرے کیسے دیکھیں آخر میں یہ ہے کہ سببت اللہ ومن احسن من اللہی سببت ونحن رہو عادی جو اللہ کے رنگ کو اپناو اب اللہ کا رنگ کیا ہے وہ دالہ سفیر سرخ پیدہ نہیں اللہ کا رنگ ہے اللہ کا ایمان ایمانیات نماز روسہ حج زکاہ اخلاق کردار حلاق کھانا اللہ کو اپرانہ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے اس رنگ سے ہٹ کر کوئی کہنا میں بیٹھے رنگ ہے ہی نہیں اللہ ومن احسن من اللہ ومن احسن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں 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 لیکن اگر پہیل نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم گھر سے پڑھ کر آتے تھے اور فوراں مسئلے پہ آجاتے تھے اور فوراں مسئلے پہ آجاتے تھے اگر آپ نے دھر میں اگر نام بھی پڑھے نا تو کوئی حرج نہیں ملکہ تاقیب ضرور ہے رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے سنا ہے جو ہی جس وقت بھی مسجد میں آئے نہ بیٹھے جب تک کہ دھورت دینا پڑھیں نہ بیٹھے نہ بیٹھے اب اس کو کس فرض میں ڈا رہی ہے فرض ہم نے کہتے ہیں فرض کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فرض یہ ہی ہے جو پانچ فرض ہیں یہ ہی فرض ہے رسول پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے تحجر کو اپنایا اور اس کے اوپر ہمیشکی اتیار کرنے سے فرض نہیں بان گیا مگر مطلی ضرور ہے مجھے اور یہ سوال کرنا کیا کر سکتا ہے اس کے اوپر ہم کہہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرور ہے کریں ہم لوگوں کہتا ہے کہ ادھر بھی پڑھ نہیں ہے ادھر بھی پڑھ نہیں ہے تو بھی طرف ادھر سے چاہو پڑھیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پاس باتت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے راتے ہیں وہ پتہ ہے کہ میں ایک منٹ میں پہنچ جاؤں آپ کو اسٹار کر رہا ہوں اور آپ آتے ہیں تو آپ کے ایک نئے لئے تو آپ فوراں سا پشانے لئے یہ دیکھیں